دوستو یہ دیکھیں دسترخان حضرت خصیر مہدل احسام ہے یعنی یہ جو انصارولہ کا اجتماع یوکے میں ہو رہا ہے اس کا دسترخان ہے اور یہ دسترخان اور مصرف جو سینٹرانویں بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا دسترخانہ کے جس پہ جو ابھی تھوڑے در ایک بات دراشت ہو جائے گا جب وہ کھانا کھانا کے لئے دوست آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ دسترخان کا یہ ہے کہ یہاں سے وہ زردہ وغیرہ ملتا ہے زردہ وغیرہ ڈال کے دیں گے اس کے علاوہ آگے کر جائیں گے تو آپ کو ملیں گے دا نارمڑ آلو گوشو گرف یعنی کھانا بہترین کھانا ہے اور کھانے کو دیکھیں کہ کس منظم طریقے کے ساتھ جو ہے نا مہمانوں کے لئے دسترخان سے جائے گئے ہیں کہ یعنی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک بہت بڑا دسترخان ہے تو یہاں سے لوگ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور جو بزرگ ہیں یعنی چالیس سال سے اب آف جتنے بھی ہوتے ہیں ساٹھ سال ستت سال اسی سال وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ان کے کھانا کھانے کے لئے یہ دیکھو بہترین انظام ہیں روٹی بھی پڑی ہوئی ہے چاول بھی ہوں گے آلو کو اس بھی ہوگا سالن بھی ہوگا موسیق قسم کے میں دپیر کو دیکھے حیران تھا کہ صلاح تک دیا گیا تھا کھانے کے لئے نا اور یہ پانی بھی جیسے کہ دیکھ سکتی ہیں پانی بھی خار ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو کھانا بھی بہترین کھانا ابھی تھوڑے جیرے کے بعد تقسیم ہوگا اور یہ کھانے کو تقسیم کرنے کے لئے وہ نوجوان جو ہے وہ انصار جو ہیں وہ ڈوٹیاں دے رہے ہیں اور ابھی یہ ڈوٹن کے لئے ریڈی ہے ابھی جو کارویٹ جا رہی ہے اجلاس کی تو ابھی بریک ہے بریک کے درمیان جو سارا سارا اسلام علیکم یہ اچھا نہیں میں ویسے دکھا رہا ہوں کہ یہ اب بہت اچھی طرح کھانا کھانے کا انظام ہے اچھا میں کہیں کھانا 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 تھا بہت اچھا انظام ہے میں دو سن دکھا رہے گا تھا اور یہ دیکھیں یہ نوجوان یعنی انصار ہیں مگر اپنی ڈوٹیاں دے رہے ہیں یہ لکڑی کے چمٹ اسمال ہوتے ہیں ادھر نا لکڑی کے چمٹ کسی ہے کہ وہ اچھا 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 لنگر کی دال ماشاءاللہ بہت پچھلے سو سال سے چاہ رہی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مسیمہ ادھر کے کسی پادیان سے چکو ہوئی ہے اچھا وہی لنگر کی دال ابھی اس کا ریسپی بھی وہی ہے ریسپی بھی یہ وہی دال ہے وہی ریسپی ہے صحیح صرف موضع دیگوں میں پکتی تھی صحیح صحیح وہ شکریہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نارمال ونسن کی جماعت ہے وہ ڈوٹی کر رہے ہیں اس لکھے سوارے ہیں تو یہ دال کے پیلے ریڈی ہیں ابھی اس لکھ مرحل دال ہے ابھی تھوڑے در پہلے گوشت تھا اس سے پہلے صبح کے ٹائم پائے تقسیم کے گئے تھے یہ دوست ڈیوٹیاں دکھا رہے ہیں یعنی ابھی ریڈی ہیں تو ابھی وہ دوست آئیں گے پھر انشاءاللہ تک کھانک لائیں گے شیح صاحب بہت نائشہ آدمی شیح صاحب سے ملکہ تو تیرے دیئے اچھا شیح صاحب بہت زیادہ ڈیوٹی دینے رہے ہیں اچھا یہ مانگر صاحب ہیں مانگر صاحب مانگر سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے جو ارشیز مانگر ہم آئیوں مانگر آپ کے وہ لگتے کیا ہیں وہ اپنے گوٹی ہیں عزیز ہیں عزیز ہیں فیملی میں فیملی سی اچھا صحیح ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں دوست یہ دوست اچھا اچھا سالنکم اور پاہن ماشاءاللہ 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 امکان ماشاءاللہ بہترین کھانا ماشاءاللہ بسکٹ کیلے سیف سبر چائے بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ میں درہا اس کا دوسرا بھی کور گارلوں خوڑا سائی سا یہ آپ دیکھیں اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا دسترحان ہے اور کس قدر صفائی کا انتوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آج یہ چیزیں صرف آج جماعت ایمتی میں ملتی ہیں کوئی اللہ تعالیٰ قفل سے اس قدر بڑے بڑے دسترخان اور پھر وہ خانے کا نظام اور یہ سب کوئی دیکھیں یہ دوست ماشاءاللہ ادھر بھی ریڑی ہیں اچھا یہ آپ برطن پہلے مرزا سب نکال کر رکھتے ہیں برطن پہلے آگر اکھی دیں کہا کہ لوگ آن ٹیم نہ لگے اچھا ماشاءاللہ مرزا سب ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں آج کیا کوئی چکھا ہوئے آبی آج دان علو کوش سے جڑا ہے اچھا چار چیز ہیں ماشاءاللہ اور سفائی کا بہت بہترین انسام ہے یہ دیکھیں یہ سارا حال دیکھیں کس کے طرف خوبطورت انداز سے سجا ہوا ہے اور مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سفائی کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اچھا ہر ہی اچھا یہ دوستوں کے دکھائیں کہ یہ اوپر یہ آپ کو ٹیوب سی نظر آ رہی ہیں پھرے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیٹنگ یہ جو ٹیوب نظر آ رہی ہے نا یہ ہیٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ائر کنڈیشن بھی ہوتا ہے ہیٹنگ کا انفلاان ہے ہیٹنگ کا نہیں اسے ائر کنڈیشن میں تبدیل کر رہے ہیں سرٹیوں میں ہیٹنگ جو دی گرمیوں میں ائر کنڈیشن ایئر کنڈیشن اچھا اگر وہ گرمی ہو تو پھر ایئر کنڈیشن چلتا ہے وہی ہے نا اور وہی جو سسٹم لگا ہوتا ہے وہ اگر گرمی ہو تو تھانڈ میں تبدیل کر دیتا ہے وہ تھنڈی واپ پھینکتا ہے پیچھے سے وہاں چین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اوپر آپ کو ٹوب نظر آ رہی ہے یہ جو ہے تو یہ بالکل اس طرح ہی ہے ہاں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آپ کو دکھائیں یہ جو یہ جو سیٹ کے در باہر سے آ رہا ہے نا ادھر باہر ایک وہ مشین لگی ہوئی ہے اور مشین جو ہے نا وہ اس میں سے تھنڈی واپی آتی ہے گرم بھی ابھی یہ دیکھیں کہ کیسی ہوا کے ضرورت ہے یہ جو باہر سے آ رہی ہے نا یہ گرم وہاں بھی پھینک سکتی ہے اور ٹھنڈی بھی یہ جو ٹیوب لگی نا پورے جو سیلٹ کو نا اگر ٹھنڈا کرنے جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دور سے ٹھنڈی بھی ہے یہ باہر مشین ہے ابھی میں دیکھتا ہوں کوشی کرتا ہوں باہر جا کے آپ کو مشین دکھا ہوں اچھا یہ جو ابھی آگا میں مشین بتا رہا تھا یہ ہے اس میں ہیٹنگ کا سسٹم بھی ہے اور ٹھنڈا کرنے کا بھی سسٹم ہے یہ مختلف خیمہ جاتے ہیں ان میں یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پائپ جو ہے وہ سیلٹ کے اندر جا رہے ہیں اور یہ جو سار سیلٹ کو ٹھنڈا کرنے کے بھی صحیح رکھتی ہے گرم کرنے کے بھی صحیح رکھتی ہے یہ دیکھیں اور یہ ڈیزل کے ساتھ چلتے ہیں اور سونڈ پروف ہوتی ہیں یعنی ان کو سونڈ پروف بنایا ہوتا ہے یہ مشینوں کو ورنہ اس کے اندر جو جنریٹر جلتے ہیں ان کی بے شمار آواز ہو کو کسی کی کس کو سمجھ بھی نہ آئے یہ اس وقت ایک دو دو اس بڑے سیلٹ میں جو مشینیں ہیں اور دو اس سیلٹ میں جا رہی ہیں یعنی جو مین مارکی ہے اس میں بھی پوری مارکی میں وہ ٹیوب جو آپ کو میں نے دکھائی تھی وہ جاتی ہے اس میں سوراہ ہوتے ہیں اور سوراہوں سے وہ ٹھنڈی یا گرم ہوا پھینگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک وہ جنریٹر ہے جو بیلی پیدا کرتا ہے اور بیلی اتنی پیدا کرتا ہے کہ وہ کم از کم یہاں پہ جو سورتیال اندر چاہ رہی ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو بیلی مہیا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لائٹنگ بھی جلتی ہے اور اس طرح کے سسٹم بھی چلتے ہیں نا جو گرم اور چھنڈا کار دے ائر کنیشن بھی اور ہیٹر بھی موسیقی